قرآن مجید اسے عیسیٰ ابن مریم کہنے کے ساتھ ساتھ اسے عیسیٰ المسیح بھی کہتا ہے عربی زبان میں اور تورات کے زبان میں بھی اس لفظ مسیح کا مطلب ہے مسا کیا ہوا لیکن اس کے لئے یہ خاص بات یا مسا کیوں بنین و انسان کو یہ بتایا گیا کہ ایک شخص ایسا ہوگا جس کے لئے باغِ ادن ہی سے نبوت ہو چکی تھی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا سے یہ فرمایا میں عورت کے بطن سے ایک شخص کو بھیجوں گا جو ابلیس یا شیطان کو کچھ لے گا اور یہ شخص جو آئے گا اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ ایک ایسا فرد ہو جس کے لئے وعدہ کیا گیا تھا جو سب سے جدہ اور الگ رکھا گیا جو اپنے وقت پر ظاہر ہوا اور جو خاص طور پر مسا شدہ تھا جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان سب نے اس آنے والے مسیح کا ذکر کیا اور اس لئے کہ یہ ایک الجھا ہوا مسئلہ نہ بن جائے وقتاں فوقتاں انبیاء کرام نے اس شخص کی تفصیلات فرہم کی تاکہ کوئی الجھن باقی نہ رہے مثال کے طور پر کہ وہ کہاں پیدا ہوگا وہ کیا کرے گا وہ کیا کہے گا اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا یہی وجہ ہے کہ یہ تسلیم کرتے ہوئے قرآن مجید میں لکھا ہے عیسیٰ ابن مریم ہو المسیح وہ مسیحہ ہے جس کا وعدہ تمام نبوتوں میں کیا گیا ذرا غور کیجئے کہ ان کا نام محض المسیح نہیں ہے بلکہ ان کا نام یسو المسیح ہے اس حقیقت کی وجہ سے یہ بہت خاص بات بن جاتی ہے کہ اس نام کی وجہ سے جو صرف اسے نبوتی طور پر اس کی پیدائش سے پہلے بلکہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی والدہ ماجدہ بی بی مریم سے بات کی تو انجیل شریف میں یوں مرکوم ہے کہ تو ان کا نام عیسیٰ المسیح رکھنا کیوں؟ اس لیے کہ یہ دو الفاظ اللہ تعالیٰ کے اس رحم اور طرز کو ظاہر کرتے تھے جو بنین و انسان پر ہونے والا تھا اور اس لفظ عیسیٰ کا مطلب ہے وہ جو بچاتا ہے اور آج انگریزی زبان میں بھی جیزس کا مطلب یہی ہے اور آج عربی میں یا جدید عربی میں اسے یشو کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں نکتہ یہ ہے کہ عیسیٰ کا مطلب ہے بچانے والا اور مسیح کا مطلب ہے مسا کیا ہوا اس لیے وہ بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسا شدہ ہیں مگر ہمیں کس چیز سے بچانے کے لیے ہماری ناکامیوں سے ہمیں بچانے کے لیے ہمارے مسائل سے بچانے کے لیے اور ہماری شکست سے بچانے کے لیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رحم کی نیچے اور اس کے ساتھ بحالی میں لے آئے اس نام کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود عیسیٰ المسیح کیلئے چھنا تاکہ یہ ظاہر کر سکے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوگا بلکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ یہ وہ شخص ہوگا جو قوموں کا باپ کہلائے گا بلکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ وہ پہلا آدم ہوگا اور وہ دیگر افراد جن کے خاص نام تھے جیسے کہ حضرت موسیٰ کا ایک ایسا جو پانی سے نکالا گیا سو بلکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نام دیا عیسیٰ ابن مریم کو تاکہ ظاہر ہو کہ اس کی زندگی کا مشن کیا ہے اللہ تعالیٰ سے انسان کی صلح کرانا عیسیٰ کا مطلب ہے بچانے والا ہو الخلاص یعنی وہ بچانے والا ہے اور ہو المسی وہ جو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزا کیا گیا ہے